اسلام علیکم آر ہے سمتنگ سمتنگ بریک فسٹ سپیشل اور میں بنا رہی ہوں افغانی اوملیٹ اس کے لیے میں لیا ہے تین ادد میڈیم سائز کے آلو جن کو باریک باریک کٹ لیا ہے میں نے اور جتنا باریک کٹ لیں اتنا اچھا ہے تاکہ جلدی گل جائیں کیونکہ صبح صبح جوانا ناشتہ بناتے ہوئے دل جاتا ہے کہ کام جلدی جلدی ختم ہو جائے تو آلو فرائی کرتے ہوئے آئل میں تھوڑا تھوڑا میں نے پانی بھی ڈالا تھا جب آلو اچھی طرح سے گ دل گئے ہیں تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹیماتر تین ادد اور دو ادد پیاز باریک کٹے ہوئے مسالوں میں ہیں نمک میرچ کالی میرچ اور ہلدی تو اریجنل ریسپی جو ہے اس میں صرف نمک اور کالی میرچ ڈالتا ہے لیکن میں نے اپنے فلیور کے حساب سے لار میرچ پر ڈال دی تھی اور زرہ سی ہلدی ڈالی تھی تاکہ اس میں رنگ اچھا سا آجائے اور اس کے اوپر اب میں ڈال لوں گی انڈے پانچ سے چھے ادد آپ کے فرائنگ پین میں جتنی بھی س پیس ہے آپ اس میں اتنے انڈے ڈال لیں اور اپنی مرضی اور فلیور کے حساب سے آپ جو ہے پیاز اور ٹیماتر کے ساتھ بیل پیپرز بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو کھانے کی جو ڈشیز ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ ان کو اپنے فلیور کے حساب سے پکانا چاہیے جو فلیور آپ کے گھر میں پسند کیا جاتا ہے میں بھی جب بھی کوئی نئی ریسپی ٹرائی کرتی ہوں تو اس میں اس چیز کا ضرور خیال رکھتی ہوں کہ اس میں میرے گھر میں کیا چیز زیادہ کھائی جاتی ہے اس میں کس طرح کا ٹیسٹ جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے تو میں اس میں تھوڑی وہ چینجز جو ہیں اپنے گھر کے ٹیسٹ کے حساب سے کر لیتی ہوں تو آپ بھی بالکل کریں جو آپ کو پسند ہے وہ زیادہ ڈال لیں جو نہیں پسند وہ کم ڈالیں یا نہ ڈالیں مزید اپنی مرضی کا کوئی فلیور ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کر لیں اس ٹوٹی اپ ٹو یو کھانا اپنی مرضی کا ہونا چاہیے بھئی تو اس پہ میں نے چھڑک لی ہیں ہری مرچے اور ہرا دھنیا کاف ہری سارا چھڑکا ہے مجھے پسند ہے زیادہ اور اس میں میں ڈالوں گی نمک اور کالی میرچ کیونکہ مسالہ ہم نے نیچے آلو پیاز اور ٹیمارٹر میں ڈالا تھا تو انڈے اوپر بلکل پھیکے ہوں گے اس لیے ان کے اوپر نمک اور کالی میرچ ضرور چھڑک لیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے بعد میں اس کو پکاؤں گی ذرا سی دیر کے لیے ڈھکوں گی تقریباً ایک منٹ سے بھی کم گیا ٹائم کے لیے میں نے اس کو کور کیا تھا اور بہت ہلکی آج پہ پکانا ہے تاکہ نیچے سے جو مسالہ ہے آلو وغیرہ کا وہ چپکے نہیں تو اس لیے میں نے اس کو بہت ہلکی آج رکھی تھی اور ڈھکن ایک منٹ سے بھی کم رکھ کے میں نے اٹھا لیا تھا تو ہلکی آج پہ کافی دیر پکتا رہا ہے جس سے جو ہے وہ ایک وائٹ سے اس کی جب پک گئی پوری طرح سے تو بس اب آپ اس کو نکال لیجئے آپ کا مزہدار سا افغانی آمیلیٹ تیار ہے اس کو آپ کھائیں گرم گرم پراتے کے ساتھ یا سلائس کے ساتھ جیسے آپ کو پ پسند ہے امید ہے بچے بھی اس کو بہت شوق سے کھائیں گے بڑوں کو بھی بہت پسند آئے گا ڈیفرنٹ رکھ کا اوملیٹ ہے اوملیٹ کا اوملیٹ ہے اور فرائی اینڈے کا فرائی اینڈا ہے تو اس کو ضرور انجوائی کریں مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گی آج کی ریسپی اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ